اے آر نہیں کرنا باقی چیزیں جو ہیں باقی تین چار چیزیں ہیں اور وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں چوئے صاحب ہم نے جب کمیٹی میں بیٹھے تو ایک تجویز آئی علی محمد خان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ کچھ مشینیں دنیا میں ایسی ہیں اور میں اور ونید صاحب لیکلی وہ دیکھ نہیں آئے ہیں کچھ مشینیں ایسی ہیں جو کہ آپ کا ووٹ پیپر بیلٹ جو ہے یعنی کہ آپ ووٹ لیتے ہیں بیلٹ آپ کو ملتا ہے آپ جاتے ہیں خفیہ جگہ پہ جا کے جشان لگاتے ہیں تو ووٹ کو صندوق میں ڈالتے ہیں باکس میں بیلٹ باکس میں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ بیلٹ باکس کی جگہ پہ ایک ایسی مشین رکھی ہوتی ہے جیسے فوٹو کاپیر ٹائپ ہے آپ اس کے اوپر وہ بیلٹ رکھتے ہیں وہ سکین کرتے ہیں اور بیلٹ کو اندر لے جاتا بیلٹ بھی پریزرب ہو گیا ووٹ سکین ہو گیا مینول گنتی اور مینول ڈسیئن کے یہ ٹک کیا یہ ٹھپا یہاں پہ لگا ہے یہ ٹھپا یہاں پہ لگا ہے جو ہمارے سینٹ میں ہوا تھا وہ مشین کر لے گی ہم نے اس پہ کنسیڈ کیا اپوزیشن نے اور اب بھی ہم وہ لکیلی دیکھ بھی آئے ہیں وہ چیز اس پہ بھی کچھ نہ کچھ پرابلمز ہیں لیکن ظاہر ہے جب آپ میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ارتقائی عمل ہے آپ اس کو یک لخت الیکشن کمیشن بھی یہ کہتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی دوہزار اٹھارہ میں کہا کہ آپ جب اوورسیز ووٹرز کے لیے انتظام کریں اور اس کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ دیکھنا چاہیں آپ اس کو پائلٹ کر لیں ہم یہ کہتے رہے اور آج بھی میرا یہ سٹانس ہے یہ میرا ذاتی ان سے یہ رائے میری رہی اور میری پارٹی نے بھی اس سے اتفاق کیا کہ آپ پائلٹ کیوں نہیں کرتے آپ زمنی انتخابات میں کریں دیکھیں اسی فیصد آبادی نوخند ہے جہاں جس ملک میں بینظیر انکم سپورٹ کے کارڈ سے ایٹی ایم مشین سے پیسے نکلوانے کے مائییں اور بابے پانچ سو روپے دیتے ہیں بلیک میل کیونے وہ استعمال کر بھی نہیں آتی وہ کمپیوٹر لیٹریٹ نہیں ادھرتے ہیں